واللہ ہی میں جینولی یہ بلیو کرتا ہوں کہ عزت موابی مسلمان تھے اندر سے مجھے ایک پرسن بھی اس میں شک نہیں ہے اندر گرم دواب تو کیسے ہو اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا اور ظاہر ہے یعنی میں اندر سے یہ کہتا ہوں ان کے اندر کی بات نہیں کر رہا ہے میں اپنے اندر سے یہ اندر سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے آپ وسوخ سے کہہ رہے ہیں جی جی وسوخ کے ساتھ یعنی میں اس لیے آن کیمرہ یہ بات کروں کہ لوگ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اگر ان کے بارے میں ہارڈ لائنر ہوں تو میں شاید نجی محفلوں میں کوئی اور بات کرتا ہوں اور کیمرے میں اور کرتا ہوں ایسا نہیں ہے میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں مولا علی نے بھی انہیں مسلمان کے طور پر ٹریٹ کیا مولا علی نے تو خوارج کو بھی کافر کافر نہیں تو ٹھیک ہے تو خوارج کو بھی ہم بھی نہیں کافر مانتے ہیں سرکار لیکن عبداللہ بن عبائی کے جو کفر ہے اور اس کی جو منافقت ہے اس کے پر تو اتفاق ہو گیا وہ تو نبی الاسلام نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو اتل کرواتا ہے حضور نے اسے صحابی نہیں مانا کیسے مان سکتے تھے کہ قرآن میں آیاد نازل ہوگی تھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ظلیلوں کو نکال دیں گے تو صحابہ اکرام اسے منافق سمجھتے تھے لیکن عزت معاویہ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اہل سنت کے آئمہ صحابہ اکرام سیکڑوں صحابہ نے ان کے دور حکومت میں ان کے بیچے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو مسلمان مانے ہیں لیکن آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ اس صحابی نے عبداللہ بن عبائی کے بیچے نماز پڑھی ہوئی ہو وہ منافق ہی سمجھتے تھے یہ ذہن میں رکھے گے لہٰذا اور پھر عزت علی نے جو ان سے دمائے اہل سفین کو فاسق اہل سفین کو کافر نہ ہو بلکہ یہ فاسق اور فاجر ہے اور ظالم ہیں اہل سفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں کافر نہیں مانتے کیونکہ اہل سفین یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ ہو اور پھر جو مولا علی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو صفین میں آئے اللہ ان کو معاف کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مخالفین کے بارے میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے سرغنہ کے بارے میں پھر ظاہرہ دیکھیں ڈیمانڈ جو بیعت کی ہے وہ اس اعتبار سے اور میں بالکل شیعہ کو کہوں گا آپ کا مقدمہ دھڑم سے زمین پر گر پڑے گا اگر آپ یعنی میں جزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا میں اسے مسلمان مانتا ہوں آپ نے مسلمان اسے کہہ لیں اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں لیکن جو بندہ اپنے ظاہر کے اندر کلمے کا اقرار کر دے اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولا عساق صاحب کے اوپر میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بات شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ سکتا کسی سے ان سے میں نے بازی کیا کہ جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو مان لے آپ دنیا کا ہر اختلاف اسے کر لیں اسے آپ بیدت ہی کہنے ہیں آپ اسے جنب ہی کہنا چاہتے ہیں نا یہ بھی کہنے ہیں لیکن کافر نہیں جب کوئی شخص اپنا آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اور قرآن کا ختم نبوت کا اللہ رسول کا انکار نہیں کرنا اور کہیں اسے تعویر کی غلطی لگتی ہے تو آپ نے جو کچھ کہنا کہنے ہیں لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت عسامہ بن عزید کو کیا کہا تھا کہ تُنہیں اس کا دل چیر لیا تھا حالانکہ دھر کی کلمہ پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے تو عسامہ کو بارنے لگا تھا نبی علیہ السلام نے امت کو یہ درست دیا ہے کہ جو اپنے ظاہری یعنی عمال کے اندر کلمہ کا اظہار کرے نماز پڑھے ہم اس کے پر اسلام کا پھر مجھے بتائیں مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے ایک ٹریٹی کے تحت وہ سب کچھ ہے اور سہر ہے کہ امت کی باغ دوڑے والے کی اگر نعوذ باللہ وہ کافر یا منافق سمجھ رہے ہوتے تو یہ تو بہت بڑا ڈسین وہ کرنے جا رہے تھے ایک بہت بڑا ڈسین انہوں نے کیا ہے پوری امت ان کے والے کی یعنی میں تو کبھی والے نہ کروں اگر میں کسی شخصوں مسلمان نہ مان رہا ہوں ہاں حکمت کے تحت میں اس کی غلطیوں پر کمپرومائز کرنوں لیکن کیونکہ چلو ہے تو مسلمانوں کا اکبران ہے اور باقی ہے کہ چلو لوگوں کو مدہ چل جائے گا کہ شہادت عثمان کیلئے کتنا سیریس ہے یہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کیلئے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوجیکلی بھی علمی طور پر بھی اقلا بھی نقلا بھی شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ نعوذ باللہ منافق تھے تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے یہ ایسا نہیں تھا مسلمان تھے آپ ڈھیلا مسلمان کہہ لیں جو کچھ کہہ لیں یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں کسی بھی اعتماد اور نہ اہلِ صفیہ رہ گئے اہلِ جمل اوہ تو سرکار چوبیس کیرٹس ہونا ہے حضرتِ طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے انہیں تو مروان نے قتل کیا حضرتِ زبیر بھی چھوڑ گئے حاکم میں آیا ہے مسلمان بھی حضرتِ علی نے کہا صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو ابن جرموس کو جہنم کی بشارت دے تو میں نے حضور سے سنا تھا کہ ہر کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے صحیح بخاری مدیز ہے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو میرے باپ کے دونوں شاگوں کے درمیان ایک زخم تھا جسے میں کھیلا کرتا تھا جو رسول اللہ کی دفاع میں بدر میں ان کو آیا تھا پوری زندگی وہاں گوشت وہ بھرا نہیں ہے اور عرب کی شہر تھے زبیر کی تلوار تو شیعہ بھی مانتے ہیں مختارِ سکفی والی آپ دیکھیں ذرا فلم اس میں انہوں نے حضرت زبیر کی تلوار کو انہوں نے بقیدہ پریزنٹ کیا ہے ان کے بیٹے جب وہ شہید ہوتے ہیں مختار سکفی جاتا ہے میں تو حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی نیگٹیف جملہ بولنے کے لئے تیار نہیں ہوں تو حضرت زبیر کے بارے میں یعنی میرے نبی کے اوپر جس نے بھی احسان کیا دنیاوی طور پر ہم تو